ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جمہو کشمیر ہفتہ وار نیوز بلٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کی ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا حاطہ کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے اسمبلی لیکشنز کے لیے ہر ظلہ شہر قصبہ میں تیاریاں زور و شور پر ہیں پلواما کی ڈسٹرکٹ میں پنتالیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کو ایک خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں ہر ظلہ میں ہمارے پلواما چار اسمبلی کانسٹرنسیز ہیں جس میں پلواما راجپورہ پانپور اور ترال ہیں اور نومینیشن کی اگر بات کریں تو نومینیشن کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں بندرابل ٹیٹ ہو گئی ہے اور ہمارے سبھی کینڈیٹس ابھی اسمبلی کانسٹرنسیز میں فائنلائز ہو چکے ہیں اور ابھی چاروں اسمبلی کانسٹرنسیز میں ہماری بہت ہیلڈی اگر کہیں وہ ہوگی پارٹسپیشن ہوگی کینڈیٹس کی کیونکہ 45 43 کینڈیٹس ہیں چاروں اسمبلی کانسٹرنسیز میں اور جس میں سب سے زیادہ ہمارے پانپور میں ہیں 14 کینڈیٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پلواما میں 12 کینڈیٹس ہیں راجپورہ میں 10 ہیں اور ترال میں 9 کینڈیٹس ہیں ایک کینڈیٹس نے ویڈڑا کیا ہے تو اب کیونکہ کینڈیٹس کا جو نومینیشن ہے فائنلائز ہو گئی ہے ہمارے کانٹیسٹنگ کینڈیٹس فائنل ہو چکے ہیں ابھی بہت اچھے سے ان کا جو کیمپین ہے اس میں پرمیشنز ہیں وہ لے رہے ہیں کیمپین ہو رہی ہے پورے زلہ میں ہمارے 481 پولنگ سٹیشنز ہیں اور جن کو 314 پولنگ سٹیشن لوکیشنز رکھی گئی ہیں جمعہ کشمیر میں بھی روزگاری سب سے زیادہ بڑی ہے اور یہ نوجوانوں کے لئے ایک ہوپ بنی ہے کہ اب انہیں بھی روزگار شاید مل سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات کہنی ضروری ہے کہ ساپو شفاپ طریقے سے انتخابات ہونے چاہیے ایک اچھا امیدوار سامنے آنا چاہیے ساتھی جو نوکریوں ہیں جو یہاں کی سرکاری نوکریوں ہیں یا پریویٹ سیکٹر کو ان چنیندہ نیتاؤں کی وجہ سے آگے شفاپ طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا اودمپور میں ایک پولنگ سٹاف فری فیر اور شفاف الیکشن کروانے کی خاطر اپنی تیاریاں بھرپور انداز کے ساتھ کر رہا ہے آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد اسمبلی الیکشنز 18 ستمبر کو شروع ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی دیکھیں اودمپور جلے کی جو چار کانسٹوینسیز ہے وہ تھرڈ فیز میں ووٹنگ کریں گے یعنی کی فرسٹ اوکٹوبر کو اس سے متعلق جو ہے جلہ پولیس اودمپور نے چاک چوبن سیکریٹی کے انتظامات جو ہے پورے جلے میں قائم کیے ہوئے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ جلے میں جو ہے فری اور فیر ووٹنگ ہو اور ہر مطداتا جو ہے بڑ چڑھ کر پارٹسپیٹ کریں الیکشنز میں ساتھی ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ علاقے میں ایک محفوظ جو ہے باتاورن تیار ہو تاکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اور ووٹرز اس ٹوٹل جو یہ ڈیموکراتک پروسس ہے اس میں بینہ کسی خوف کے پارٹسپیٹ کریں اس لیے ہم نے جو ہے سفیشن کونٹیٹی میں سی اے پی آف فورسز کی ریکوزیشن کی ہوئی ہے اور وہ ہمیں مل رہی ہے ساتھی ساتھ جے کہ آرم پولیس کی جو ہے جو ہے جو ہے جو بھی تینات کیے جائیں گے اور جو زلے کی ہماری پولیس نفری ہے ان کو بھی جو ہے تینات کیا جائے گا ہم نے پورے سیکیورٹی کو جو ہے پری پول اور پول ان دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پری پول کٹیگری میں ہم کیمپیننگ کی سیکیورٹی کانڈیڈیٹس کی سیکیورٹی ایریا ڈومینیشن ایریا سانیٹائزیشن جیسی ایکسرسائزز جو ہے وہ ہم بامل لارہے ہیں اور پول سیکیورٹی میں ہم پولنگ سٹیشن کی سیکیورٹی پولنگ املا جو ہے جو دیسٹیبوشن سینٹر سے پولنگ سٹیشن تک جائے گا ان کی سیکیورٹی ان ساری چیزوں کا جو ہے خیال رکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپے چپے پر ہماری فلائنگ سکوڈ اور سٹیٹک سرویلنس ٹیمز جو ہے ان کو بھی تینات کیا جائے گا اور ناکابندی چل رہی ہے چیکنگ فرسکنگ چل رہی ہے جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہے یا کرمنیل انٹیسیڈنس جن کے ہے ایسے جو ایلیمنٹ سوسائیٹی میں ہے ان کے اوپر جو ہے پرتبندہاتمک کاروائی کی جا رہی ہے جمہو کشمیر میں ٹورزم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ہوتل انڈسٹری میں بھی فروغ ہو رہا ہے بھارت سے آنے والے کارپریٹ ٹورسٹ اب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہوتلز کی چینز بھی اب کشمیر میں آئیں اس سلسلہ میں گولڈن ٹیولپ جیسے برانس نے اب کشمیر میں اپنے ہوتلز کھولنے کا سلسلہ شروع کیا ہے بہت بہت بڑا سٹیپ ہے کہ اب انٹرنیشنل چینز جو ہے وہ جمہو کشمیر میں آنا پسند کرتی ہے آنا چاہتی ہے اور کافی اگریسیو لی کوشش کر رہی ہے یہاں آئے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو ہم نے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے اپنی پراپٹی کی یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جو آپ کا گلوبل ٹریولر ہے وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز لے کے ہی کشمیر ویلی میں آتا ہے یا پورے انڈیا میں آتا ہے کہ اس کے ایک برانڈ سٹینڈرڈز ہیں گلوبل سٹینڈرڈز ہیں رہنے کے سیفٹی کے ہائیجین کے کمفرٹ کے وہ اس کو ملے جب وہ کشمیر آتے ہیں تو وہ سٹینڈرڈز پہلے کہیں لیکنگ ہوا کرتے تھے بچھلے کچھ سال میں اگر آپ دیکھیں گے کافی سارے انٹرنیشنل برانڈز نے یہاں انٹری کی ہے اور گولڈن ٹیولپ بھی انی میں سے ایک ہے یہ لور ہوتیلز کا پارٹ ہے چودہ سو ہوتیل ان کے ایک سو ستر ہوتیل ان کے گلوبلی ہیں چودہ سو رومز ہیں گولڈن ٹیولپ نام سے اور کافی بڑی کافی بڑی فیملی کا ایک حصہ بنتا ہے بیٹا کافی برانڈز کافی بڑی فیملی کا بیٹا کافی بڑی باڈی بڑی 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 ویڈی بدنڈا تکر بھی آپ کو یہاں کچھ منی ، اس وقت میں یہ ہے۔ اور آپ کو سوائے اور کچھ کے لئے ، ہمارے دولارا ، ہوتا ہے، کیونکہ کچھ مہذارت ہے۔ ہمارے نکلی طرح سے مجھے مطلب بکشکی پر ایک thereに دیکھت منہوں کوہرہا بہترین وقت میں میں ایراء اور امریکہ ، اور قیمتہ تجربا ہمارے پر کے لئے Durkائres سے بہتار ہے کہ بنانی طرح کیا بہتار بھی جمالات میں ہے، اور اپنے کا جانسی طوریشت کی ترمیت سر لیتا ہے یہاں جو شعب نفس کیا لیتا ہے پیسے جانب اور کشمیر ہمیتے ہیں کشمیر وقتی ترمید اور کشمیر کا جان سوال ہے وہ اپنی مشغور ہے اپنے اپنے رہنمی جائی ہے اس کی مصال اپنی ہے میں کشمیر کا نام ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے جو مرد ترمید جانبوں جانبے اور جانبوں جو ہے وہ بہت ایک انڈسٹری تو ہے ہی ہے بہت منی فولڈ سے بڑھ چکی ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے اور یہاں پہ ٹورزم تو بڑی راہ ہے اور نیشنل اور انٹرنیشنل ٹورز دونوں آج کی تاریخ میں جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ اچھی کوالیٹی اور اچھی لیول سٹانڈرڈز کو پسند کرتے ہیں گل مرک آرمی میوزیم کے افتتاح سے کشمیر کی ہسٹری کو پیش کرنے کا باپ شروع ہوا ہے اس میوزیم میں نہ صرف کشمیر کی آزادی کو برقرار رکھنے والے ناصر کو ڈاکیمنٹ کیا گیا ہے بلکہ کشمیر کی عمومی تاریخ کو بھی محفوظ کیا گیا ہے موسیقی 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 یہ جو میوزیم بنا ہے یہ صرف ایک امارت نہیں ہے یہ ایک صرف ٹورسٹ کی اٹریکشن کی جگہ نہیں ہے لیکن یہ ایک مونیمنٹ ہے یہ ایک سمارک ہے ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جان ان جو بھی جنگ ہوئے ہیں ہمارے ان میں دی ہے دیکھئے کشمیری ایک ایسی جگہ ہے جس نے پورے جنگ جو بھی ہوئے ہیں ہمارے پاکستان کے ساتھ اور چینیز کے ساتھ اس کو دیکھا ہے اس لیے ان جنگوں کے بارے میں ان جوانوں کے بہادری کے بارے میں ان بیٹلز کے بارے میں یہ پورا جو آپ کے چاروں طرف ہے یہ میوزیم یہ درشاتہ ہے ضروری ہے کہ جو ہمارے شہید ہیں جو ہمارے بڑے بڑے کمانڈر تھے جنہوں نے ہمیں مشکل سے باہر نکالا ہے ان کو ان کے بارے میں جانکاری ہو اور یہ ایک ایسی جگہ ہے گل مرک جہاں ٹورسٹ کی پورے بھارت ورش سے آتے ہیں اور یہاں پہ آکے وہ جب ان کو ایسی جگہ ملتی ہے تب وہ ان کو اپنے دیش کے اندر اور اپنے سینہ کے اندر بہت جوش آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے کو بچایا ہماری جو فوج ہے اس کا ویلکم کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آج ایک گل مرک میوزیم جو ہے اس کی این آگریشن کی ہے تو یہ میوزیم گل مرک کے لیے میں بولتا ہوں ایک مثال کی طرح ہے کیونکہ اس میوزیم کے اندر ہمارے جو ملک کی ہے ہماری جو کشمیر کی ہماری جو انڈو پاک وار رہی ہے بھارت اور پاکستان کی بیچ میں وہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بیان کی گئے چاہے وہ نائنٹین فورٹی سیون ہو چاہے نائنٹین سکسٹی فائف ہو چاہے نائنٹین ایٹی فور ہو چاہے نائنٹین نائنٹین نائن ہو ٹو تھوزنٹ ہو یا نائنٹین سکسٹی ٹو ہو نائنٹین سیونٹی ون ہو یا کوئی بھی جتنی بھی وارز ہوئی ہیں انڈو پاک کے درمیان تو ان سارے چیزوں کا جو ہے کشمیر کی ایک تاریخ یعنی کہ ایک ہسٹری جو ہے اس میوزیم کے اندر بتائی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو بھی کشمیر کے بارے میں معلومات جانکاری چاہیے تو وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میوزیم میں آئے گا تو اس کو سارے کشمیر کا پتہ چلی گا کہ کشمیر کے معاملات کیا رہے ہیں کیسے رہے ہیں نمبر دو ہمارے جو بھی فوجی آفیسر ہوں یا جوان ہوں جنہوں نے اپنی بارڈر پر شہادت دی ہیں ان کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے تو میں کشمیر کے لوگوں سے اور میں زیادہ تر بیرونی ریاستیں جو ہیں یا بیرونی ممالک سے جو گل مرک کے اندر ٹوریسٹ یا سیاہ آتا ہے تو اس کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ جب بھی گل مرک آئے آپ اس جو گل مرک میوزیم ہے اس کا ایک بار ویزیٹ ضرور کریں دیکھیں یہ تو بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے آرمی کی طرف سے میوزیم بنانا اور اس میں پوری ہسٹری ہے پوٹی سیمن سے لے کے آپ کا انفیکٹ ہمارے علاقے کی بھی ہسٹری ہے اس میں ہاجی پیل سیکٹر کی اور باقی جو یہاں پہ جو جو چیزیں ڈسپلے کی گئی ہیں وہ کافی انفرمیٹیو ہیں میرے خیال میں جو بھی کوئی باہر سے آئے گا تو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نے اس میں بہت ساری انفرمیشن ہے انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک کی کرگل وار کی سکسٹی فائی وار کی سیونٹی وار کی تو باقی انڈین آرمی اگر ایسی افرٹ کرتے اس کے ساتھ ساتھ کیفٹیریہ کا بھی اناؤگریشن کیا گیا کیفٹیریہ بھی گل مرک میں یہ پہلا کیفٹیریہ ہے اتنا اتنے ہائی سٹینڈرڈ کا اور ساف ستری جگہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ آرمی کمانڈر صاحب نے اس کا اناؤگریشن کیا کمانڈر صاحب بھی تھے یہاں جیوسی صاحب بھی تھے باقی پولیس اور سیول انتظامیاں کے افسر بھی تھے تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا موقع تھا یہاں ان سے ملنے ملنے کا بھی اور اس میں شامل ہونے پیر پنجل ماؤنٹین رینج میں ٹوپی پیر نامی ایک دور افتادہ گاؤں کو انڈین آرمی نے ایک موڈل ویلیج کا روپ دے دیا ہے اس سلسلے میں ایک خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی